ہلو ایبریون کیسے آپ سب آئی ہوں آپ سب اچھا گیا میں بھی ٹیپ ہوں تو یہاں پہ میں آگئی ہوں آفیس سے اور آفیس سے آنے کے بعد میں نے کھانا بانا دکھا لیا برسن بھول لیا پتہ نہیں کیوں یہاں کی لائٹ فیوز ہو گئی آچھا میں سے کھولا فیوز ہو گئی ابھی نہیں کچھ دیر بعد تو یہاں پہ دودھ گرم کر رہی ہوں ایک تو دہی کے لئے گرم کر رہی ہوں اور ایک ہے جو میں پینے کے لئے گرم کر رہی ہوں میں دکھا رہی ہوں ایک کلو کا دہی جباؤں گی جو چلے گا آرام سے اور ایک آڑھا کلو دودھ گرم کر رہی ہوں جو صوبہ کا رہے گا صوبہ کا صوبہ کے لئے رہے گا سکھ کے لئے اور ابھی پینے کے لئے دیکھو یہ کلو دہی جبانے کے لئے اور یہ آدھا کلو دودھ کے لئے تو یہاں پہ دودھ گرم کرتے کرتے میں نے کہا انجیر بھگو دیتی ہوں اس سے پہلے میں نے ایک پیکٹ انجیر کا منگایا تھا اور میں نے پورا ختم کر دیا مطلب دو بھگ ہوتی ہوں رات میں پانی ساپ پانی میں اور اس کے بعد صوبہ گرینڈ کر کے اس کے بعد لے لیتی ہوں تو خالی پیٹ وہ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کی بھی مطلب جو کمی رہتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ نا کافی مطلب جیسے آپ کو نا وہ طاقت لگتی ہے لگتا ہے کہ ہاں آپ کے اندر طاقت ہے بلڈ کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے پیٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تھوڑا دھیان رکھتی ہوں میں کیونکہ یار کبھی کبھی من کرتا ہے کہ میں لنچ نہ کروں لیکن میں کرتی ہوں جب اجستی کرتی ہوں کیونکہ مجھے ضروری ہے اگر میں ایک ٹائم کا بھی سکیپ کی تو مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے کام لمبا کرنا ہے مطلب کی لمبے ٹائم تک مجھے آفس کام کرنا یہ نہیں کہ ایک دو مہینے کی بات ہے تو میں کر کے مینج کر کے رہ لے رہی ہوں لمبے کام کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا آپ نے تو یہاں پہ اگر میں نورمل ہوتی نا تو ایک دو ٹائم کا کھانا بھی سکیپ کرتی ہوں تو سریع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سکیپ کرنے سے میرے سریع پہ فرق پڑتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس طریقے سے میں دھیان رکھتی ہوں سارا کام ہوئی گیا ہے بس سونے والے ہیں یہ جو میں نے دودھ گرم کیا تھا اس میں پیکٹ والی دہی تھی وہ ہی ڈال رہی تھی تاکہ اچھے سے جم جائے دودھ میں کودہ آج کونسی لائٹ آن کر کے سوئیں گے اور کیچن کا آن کر کے سوتے تھے کام بھر کا اوجالہ آجاتا تھا روم میں کیسے سوئیں گے یہی والا آن کر کے سوئیں گے باہر کا لیکن یہ روڈ ہے صحیح تھا وہ دیکھتے ہیں کوڑا پیک کر تو فائنلی کوڑا پھیک کر آگئی اب پی ہوں گے دودھ بگ بوس یا ٹائم ہی نہیں مللا ہے بگ بوس دیکھوں بیجی 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 یا دیوان خراب ہوا پڑا ہے ایتم ٹائم نہیں مللا دیکھوں بگ بوس چرپانزنگا چھوڑ گیا ہے چندے بھی کام کرتے ہیں نکل گیا ہے کہیں تو گھومنے جاؤں گی میلے یہاں پہ لگے ہیں ڈلی میں دیکھتے ہوں کہاں نسدیک ملایا ہے دیکھیں لائف میں اجرے جا رہے ہیں چلو دودھ مل کے دودھ مل کے دودھ پی کے سونگی اب ٹائم کتنا ہو رہا دیکھیں 21 29 29 29 30 20 30 30 31 30 30 31 بھی اچھی ہوں تو یہاں پہ میں نے کچھ کپڑے دھولے تھے تو آج صبح میں ڈال دیئے اور میں یہاں پہ نہا کے ریٹی ہو گئی ہوں تیار ہو گئی ہوں اور ٹیفن بھی ہو گیا ہے تیار تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں پورا لک اور ٹیفن دکھاتے ہیں اس کے بعد ناستہ کرتے ہیں ممی سے بات کرتے ہیں بھاگتے ہیں تو چلیے بھاگ دوڑتی بھاگتی جندگی ممی سے بھاگتے ہیں تو چلیے بھاگتے ہیں تو چلیے بھاگتے ہیں تو چلیے بھاگتے ہیں لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں صبح کا سوٹ کروں تو ہو جائے گا یہ بھی مینے جھوے جائے گا یہاں پہ ٹیسر لے لے کے اسے سے کرتے ہیں تو یہ نیسان پڑھ رہے ہیں چلیے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہے میرے بوندی کے راتے اور یہ ہے چاوال تو فٹا فٹ بند کرتے ہیں بھائی ٹائم نہیں ہے اور نکلتے ہیں یہ میں نے وہ ڈرائی فوٹ پیسا ہے پینے کے لیے تو صبح کے ٹائم میں تھوڑا ٹھیک رہتا ہے اور یہ اسی سے آتا ہے تھوڑا پا کر وہی بھی ہو کے نکلیں گے پھٹا پھٹ ٹیفین بھائی کرتی ہو اور نکلتی ہو یہاں پہ چارج لگا دیتی ہو چارج لگایا آن کرنا بھول گئی تو پچاس پرسن چارج ہے چلو ٹھیک ہے کیا کرنا ہی ہے چلو ملتے ہیں یہاں پہ میں ہو گئی ہوں ریڈی اور یہ ہے میرا پورا لوگ ابھی میں آئیکارٹ ڈالوں گی پہوچھے میرا پتا تو نکل رہی ہوں گے دیکھ سرکھی تو صبح میں بنتی ہے تیرا تو یہاں سے میں آفیس سے آنے کے بعد میں پیچھے ہی یہ مال ہے تو زیادہ نہیں ہے دو ایک کلو دو کلومیٹر دور ہوگا تو میں آگئی تھی ایمبینس مال میں تو ایمبینس مال میں آنے کے بعد میں یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے سے نا رام جی کا ایسے سجا ہوا تھا اور رام جی بیٹھائے گئے تھے اتنا سندر لگ رہا تھا مجھے سچی میں اتنا سندر لگ رہا تھا اور سب لوگ فوٹو لے رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا میں نے بھی فوٹو ویڈیو بنایا اور اوپر سے خوبصورت دیکھ رہا تھا یہ جو فول لگے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھ رہے تھے تو یہ مال بھی مجھے بہت پسند آتا ہے کیونکہ ہر برینڈ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور کھانے کے لیے بھی ہے اوپر والے فلور پہ مووی ہال ہے دو تین اور اس کے بعد گھر کے بھی آپ کو سامان یہی سے مل جاتے ہیں آپ چاہو تو لے سکتے ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے بہت اچھا ہے تو یہ اچھا بھی لگتا ہے اور مطلب میں نے دیکھا اتفاق سے میں آئی تھی اور میں نے کہا یار کتنا اچھا لگ رہا ہے جیسے لگ رہا تھا سچ میں رام جی بیٹھے ہیں تو یہاں پہ میں ایسے گھوم رہی تھی پھر میں نے کہا گھومتے گھومتے میں ساتھ میں میری ایک فرینڈ تھی تو میں نے کہا گھومتے گھومتے ہم دونوں پھر میں نے کہا کہ چلو ویڈیو اوڈیو تھوڑا سوٹ کر لیتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں تو اس کا گھر ویڈیو آشن تو وہ میری سے تھوڑا سا آگے ہی رہتی ہے تو ہم لوگ ساتھ میں ہی آتے ہیں ویڈیو آشن میں وہ رہتی ہے تو میں بولتی ہوں کہ چلو ایک دن اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے ایسے تو ہم لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ ایسے بھی یہ بھی اچھے کپڑے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ گھومنے کے پرپس سے آؤ تو آفیس سے آٹھ گھنٹے کام کرنے کے بعد آپ جا رہے ہو تو یار تھکان تو لگے گی آپ کو چہرے سے پتا چل جائے گا صبح کی جو فریس والی رہتے ہیں نا وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے کام کر کے لگ رہا ہے کہ آئی ہوں میں آٹھ گھنٹے دیکھ سکتے ہو اور جیسے صبح نکلو دے تم فریس چہرہ رہتا ہے نا تو میں نے وہی بولا میں نے کہا یار آفیس کے بعد نہیں مطلب ڈائریکٹ آتے ہیں کہیں گھومنے ہومنے کے لیے نا تو اس نے بولا ٹھیک ہے لیکن سنڈے ایک دن ایسا ملتا ہے جب ہم لوگ ریشٹ کرتے ہیں تو کہیں جانے کا من نہیں کرتا لیکن میں سپیسل ہی سچ بتاؤں تو میں آتی ہوں مطلب مجھے لگتا ہے بلوک سوٹ کرنے کے لیے جروری ہے تو یہ دریہ گنج کا مل لہا تھا گلفی تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں یہاں پہ تو میں نے اس سے سچ میں پوچھا یہ دریہ گنج کا سچ میں ہے کیا کیونکہ میں نے دیکھا تھا اس میں 3-4 فلیور تھے ایک تو بھیئر کا کوئی فلیور تھا ایک کلفی تھا ایک مٹکا تھا اور ایک کسر کا تھا بادام کسر بادام والا میں نے لیا تھا تو اوریجنل تھا یہ اس میں کچھ بھی gluten free تھا یہ کیونکہ کھانے سے پتا چلتا تھا میں دیکھو ساپ والے بھائیہ سے کیا پوچھ رہی تھی سنو آپ لوگ دریہ گنج کا سچ میں ہے کیا یہ دریہ گنج کا یو پی تو بھائیہ بول رہے تھے نہیں دریہ گنج کا نہیں ہے یہ ساپ کا نام ہے دریہ گنج میں نے کہا اچھا سچ میں یار اتنے سارے کھانے والے ساپ دیکھتے ہیں چائنیز الگ الگ طریقے کے دیکھ کے من کرتا ہے کہ جاؤ لیکن یار gluten free ہونے کے وجہ سے سچی بتاؤں میں کہتا ہوں یہ دنیا میرے لئے بنی ہی نہیں ہے کیونکہ gluten free جہاں بھی جاؤں میرے لئے بہت مسکل ہو جاتا ہے gluten free کھانے کھوجنے کے لئے تو میں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ باہر کا کھاتی ہوں ہاں میں یہ کھا سکتی ہوں ڈلی سامبر یہ سائز چیزیں کیونکہ یہ مونگ دال کا بنا ہوتا ہے اور چاول کا بنا ہوتا ہے اور پیٹ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے بہت جلدی پڑ جاتا ہے تو میں بہت جاتا یہ ہی کھا سکتی ہوں یا پھر نانویج میں میں کھا سکتی ہوں ایسا ہوتا ہے لیکن اس پیسلی بولا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کہ ہوں گاٹا نہیں ہے کچھ نہیں ہے بول کے ایک دن وہ کر کے کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے بس کلفی کھائی تھی یہاں سے میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور کلفی کھایا تھا میں نے اور یہاں سے میں دیکھیں اس طرح سے میں انجوائی کر رہی تھی کلفی اور میں نے کہا ریلز چلو بناتے ہیں تو میں ریلز بنا رہی تھی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ تھے ریلز بنا رہے تھے سچ میں یار مطلب اچھا لگ رہا تھا وہ جو فلاور لٹکے ہوئے تھے فائنلی آگئی میں گھر اور میں نے فیسواس کر لیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فیسواس کرنے کے بعد یہ پیلو کور پتہ ہے ایک سو نینیان بے روپے ملا تھا اسی مول میں یہ یہ اوہان کا اولہاس کا ایسے کر کے ایک سو بیس ایک سو نینیان بے روپے امار پی دیکھ رہا ہے ایک سو نینیان بے روپے تو میرے کو اچھا لگا اور تکیا میرے پاس منیرکہ کا ہی تھا بس میں نے پیلو کبر لے لیا میں نے کہا یہ اس کو نا یہ تھوڑا سو ٹھیک ہے یہ کڑا تکیا ہے عجیب سا ہے تو اس طریقے سے میں ایک تکیا لے کے آئی ہوں تکیا کا کبر یہ لگ نہیں رہا ایک سو نینیان بے روپے کا تو یہ لے کے آئی اور میں نے بلب لیا کیونکہ کچن کی لائٹ خراب ہو گئی تھی تو اب دیکھو لائٹ لگا دیا میں نے میں نے دیکھا وہ بلب نا جادہ واتکا تھا یہ کم واتکا ہے تو ٹھیک ہے بجلی بھی تو بہت زیادہ کھیچتی ہے اس طریقے سے دیکھو کیچن میں لائٹ ہو گئی اندھیرے میں میں کھانا جیسے اس روم کی لائٹ جلا دی تھی تو اس میں دیکھ رہا تھا تھوڑا حل کا روشنی آئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے کام تو لاؤ تو فائنلی میں آئی کھانا وانا کھائی کھا کے اب دودھ لینا بھول گئی یار ابھی جاؤں گی دودھ لے کے آؤں گی لیکن دودھ ختم بھی ہو گیا ہوگا رات کو دودھ نہیں ہوتا کل سنیوار ہے دودھ مگر نہیں رات میں چلو میں چھولا اور چاول بنا لوں گی تو چھولا چاول بناوں گی تو چھولا چاول کھا کے جاؤں گی اور لے کے بھی جاؤں گی صحیح رہ گا نا یہ سوچنا پڑتا ہے پہلے سے تو ابھی ممی کو کول کر لیتی ہوں اور پھر ملتی ہوں آپ روو سے چلو سو جاتے ہیں پھر کیا ملے بائی